اگر آپ یہ چاہتی بھی ہیں تو کم از کم ایک بار شاہد صاحب کے بارے میں پوری چھانبین تو کر لیں آپ لاہور جائیں اور ان کے بہن بھائیوں والدین وغیرہ سے ملنے ہو سکتا ہے کہ شاہد صاحب پہلے سے شادی شدہ ہو اور یہ سن کر چاہتی کے چیرے پر زردی چھا گئی یہ پشتاوے کا رنگ تھا کہتا تو ٹھیک ہے تو وہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی ایسا کر انہوں نے نصیر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے زمین پر کوئلے کی مدد سے لکیریں کھینچ رہا تھا تو اور نصیر لاہور جاک کر شاہد صاحب کے بارے میں پتا کر لو ماں اگر شاہد صاحب کو معلوم ہو گیا تو نصیر نے اپنا خدشہ ظاہر کیا میں بابا جی سے خود بات کر لوں گی چاہچی نے پہلی بار جرد سے کام لیا ملک صاحب کا وہم بھی دور ہو جائے گا ادھر ہم یہ باتیں کر رہے تھے اور ادھر ایک اور ہی طوفان اٹھ رہا تھا ناشتہ کر کے میں اپنے کمرے میں پہنچا اور کتابیں لے کر باگیجے میں چلا گیا حویلی کی پچھوارے میں کھلے رنگ برنگے پھل دار اور پھول دار پودے جنت جیسی راتوں سے بھرے ہوئے لگتے تھے مجھے یہاں بیٹھ کا بڑا ہی لطف اور سکون آتا تھا حویلی کی شتیروں والی بالکونی کا ٹیرس باگیجے کی طرف بڑا ہوا تھا زلیخہ عموماً اس ٹیرس پر آ جاتی تھی اور باگیجے کو دیکھتی رہتی تھی میں نے غیر ارادی طور پر اس جانب دیکھا تو ٹیرس انسان پڑھا تھا لیکن جگدم احساس ہوا جیسے میرے چاروں طرف آنکھیں تیر رہی ہیں گہری خاموش بے قص مگر اپنے اندر ہزاروں شکوے لیے ہوئے باگیجے کی فضاء میں بھی مانوسی مہک بڑھنے لگی زلیخہ بے ساختہ ایک مہک نے مجھے اس کے وجود کا احساس دلایا میں نے پلڑ کر دیکھا ٹیرس اب سنسان نہیں تھا زلیخہ کھڑی تھی اور بے خیال نظروں سے باگیجے کی طرف دیکھ رہی تھی اس کی ظلفیں بکری ہوئی تھی چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اس کی یہ حالت احساس دلاتی تھی کہ جیسے وہ برسوں سے سوئی ہی نہیں ہے جاگ رہی ہے صدیوں سے لیکن چاچی تو کہتی تھی کہ وہ اس شادیبہ بڑی خوش ہے تو کیا کوئی لڑکی ایسے خوش نظر آتی ہے جیسی وہ دکھائی دے رہی تھی میں اس کی جانب تک کہ جا رہا تھا کتاب میرے ہاتھوں سے پسل کر نیچے جاگ گری کوئی احساس ایسا تھا جو مجھے بے ساختہ اس کی طرف کھینچ رہا تھا میں اٹھا اور باگیجے سے ہی ٹیرس کی طرف موں کر کے کھڑا ہو گیا اور محول سے بلکل بیگانہ ہو کر زلیخہ کی طرف دیکھنے لگا مگر وہ اپنے اندر کہیں کھوئی ہوئی تھی اسے نئی معلوم تھا کہ کوئی باگیجے میں کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہا ہے میں خاصی دیر تک یوں ہی اس کو تکتا رہا اور سوچتا رہا کیا زلیخہ اور میرے بیٹ اس ٹیرس جتنی مصافتیں ہیں وہ بلندی پر اور میں پستی پر کھڑا اس کے وصل کی تمنہ کر رہا ہوں کیا ایک طالب مطلق کی خواہش نا تمام کو پا سکتا ہے میں اسی ادھرپن میں مستگرک تھا کہ ہوا کا ایک تیز جھونکہ آیا اور زلیخہ کی پریشان سیاہ ذلفے لہرانے لگی ہوا ایک دم تیز ہو گئی تھی ایسی تیز ہوا کی اس میں خونکی بھی تھی موسم یک بارگی اپنے تیور بدل رہا تھا اور ہوا جیسے آندھی میں بدل کر رہ گئی مان زلیخہ کی ایک دردناک چیخ ابری اور پھر اس کے ساتھ ہی ہوایں آندھیاں اور خونکی سب کافور ہو گیا ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے زلیخہ کی چیخ پوری حویلی میں سنی گئی تھی میں تیزی سے اندر گیا لیکن میرے اوپر بالکونی میں پہنچنے سے پہلے ہی شاہ صاحب نصیر اور چاچی وہاں موجود تھے وہاں گرگے کافر شاہ صاحب تیزی سے بولے زلیخہ پر تشنج کا دورہ پڑا تھا اور وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی شاہ صاحب نظر لگ گی میری بچی کو رضیہ چاچی چلانے لگی نظر میرے دل سے آہا نکلی شاید اسے میری نظر لگ گئی ہے میں ہی تو اسے دیکھ رہا تھا اٹھاؤ اسے اور نیچے لے کر آؤ شاہ صاحب کا چہرہ اس وقت پسینے میں شرابور تھا میں حیران تھا کہ انہیں اس قدر پسینہ کیوں آیا ہوا ہے جلدی کرو وہ بڑے استراری انداز میں بور رہے تھے اور بے چینی اور بے قراری ان کے انگ انگ سے نمائی ہو رہی تھی بھار بڑا سخت کیا گیا ہے اس کا توڑ کرنا ہے جلدی کرو شاہ صاحب میرے بابا جی کو بلاؤ جلدی کرو بابا جی کو بلاؤ ہائے اللہ میری بچی چاچی رونے لگی تھی بابا جی سرکار نہیں آ سکتے اس وقت شاہ صاحب بولے مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا وہ میری طرف دیکھ کر بولے تم میرے ساتھ چلو نصیر نے زلیقہ کو اٹھایا اور نیچے زنان خانے میں لے گیا اور شاہ صاحب مجھے میمان خانے میں لے گئے دیکھو اس وقت مجھ سے سوال جواب مت کرنا زلیقہ کی زندگی خطرے میں ہے میں جانتا ہوں کہ تم نہیں چاہوگے کہ وہ مر جائے حویلی میں مقیم کافر جنات کی پگی نے اپنی چڑیل کی مور کا بدلہ لینے کیلئے زلیقہ پر وار کیا ہے یہ تو شکر ہے کہ مجھے جلدی معلوم ہو گیا آپ کو کیسے معلوم ہو گیا آپ تو آرام کر رہے تھے میں سوال کیے بغیر نہ رہ سکا ہم کبھی نہیں سوتے وہ بے ساختہ بولا سنو ہم لوگوں کی دنیا تمہاری دنیا سے بڑی مختلف ہے ہماری یاریاں اور دشمنیاں بڑی مہنگی ہوتی ہیں اور اس کا ہمیں خیراج دینا پڑتا ہے یہ نیم بھی ایک خیراج ہے ہم بظاہر سو رہے ہوتے ہیں مگر ہماری روح ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے اس لیے تو ہمارا سارا بدن دکھتا ہے آگ بدن کو جلساتی رہتی ہے تم کسی آمل پیل کے بدن کو چھو کر دیکھو تمہیں لگے گا جیسے دھکتے ہوئے گوش کو چھو لیا ہے میں اس وقت آرام کر رہا تھا جب کافر جنہ زلیقہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے مگر میری معمور روحانی قوتوں نے مجھے آگاہ کر دیا لیکن افسوس اس وقت تک حملہ ہو چکا تھا خیر میں بھونچکا ہو کر ریا شاہ کی باتیں سن رہا تھا جو نہ جانے کس خیال کے تحت میرے سامنے کھل رہا تھا دیکھو بابا جی آج دستیاب نہیں ہے اس لیے میں نے کہا تھا کہ پولیس کو میرے بارے میں نہ بتانا میں نصیر کی کہنے پر اس وقت پردہ کر گیا تھا اتنی قوت ہے مجھ میں کہ میں عام لوگوں کی نظروں سے پردہ کر جاؤں لیکن روحانی علوم میں بعض معاملات ایسے ہیں جو پردے میں چلے جانے کے باوجود عامل کو بے بس کر دیتے ہیں میں زلیقہ کو ہوش میں لا سکتا ہوں لیکن کچھ تاقیر ہو جائے گی میں دیر نہیں کرنا چاہتا مجھے اس وقت ایک پیالہ خون کا چاہیے تم اس کا فل فور بندوبس کر دو خون کس کا میں بوک کھلا گیا اور پیر یادشاہ کی طرف دیکھنے لگا تمہارا وہ ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا تو مجھے یوں لگا جس سے میں ایک انسان کے سامنے نہیں کسی درندرے کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھ کو میری رضا سے مانگ رہا ہے پیر یادشاہ کی فرمایش کو پورا کرنا میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہے میں نے اپنے اندر کے لرستے ہوئے انسان کے مجبوری کو ڈھال بناتے ہوئے کہا میرے مقصد ہے اگر اس کا کوئی متبادل ہو تو سکتا ہے مگر اس میں وقت لگ جائے گا تاخیر کا مطلب ہے زلیخہ کی موت پیر یادشاہ کی گہری اور سہاروں جیسی آنکھیں میری آنکھوں میں جھانک رہی تھیں میں تمہیں یہ بتا ہی دیتا ہوں کہ زلیخہ کو کافر جنات کے حملے سے بچانے کیلئے تمہارے خون کا ایک پیالہ کیوں چاہیے پیر یادشاہ کچھ کہتا رہا اور میں سنتا رہا جو شخص بھی زلیخہ کو دل سے چاہے گا اس کا خون ہی اس مقصد کی کام آ سکتا ہے اس کا مطلب تھا کہ پیر یادشاہ میرے دل کی گہرائیوں میں بسنے والے کی کھوچ پا گیا تھا ایک لمحے کے لیے تو میرے چہرے پر گبرات نامدار ہو گئی تھی اور میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا لیکن چند ہی لمحے بعد میں کہنے لگا شاہ صاحب چاہتے تو اب آپ بھی ہیں شادی آپ سے ہو رہی ہے اس کی پھر آپ خود میں شاہد جررت کر کے یہ کہہ دیتا لیکن الفاظ حلق میں ہٹی کی طرح پھانس گئے میرے دل نے کہا کہ شاہد یہ کم تمہیں کر جانا چاہیے یہ ریاض شاہ تو فقط اپنی حبوسی خاتر زلیخہ سے شادی کر رہا ہے اس کے دل میں زلیخہ کے لیے کیسی محبت ٹھیک ہے لیکن کھون کیسے لیں گے میں نے رضمندی ظاہر کی سنش تو یہاں نہیں ہوگی فکر نہ کرو اس کا بندوبس ہے میرے پاس اس کے لبوں پر زہریلی مسکرات کھیلنے لگی اس نے مہمان خانے میں ہی رکھے ہوئے اپنے بیک کو کھولا میں سمجھتا تھا کہ یہ بیک اس کے کپڑوں سے بھرا ہوگا اگر یہ کیا اس نے تیع کیے ہوئے کلف شدہ کپڑے نکال کا ایک طرف رکھ دی ان کی نیچے کافی سارا ایسا سمان تھا جسے خرافات کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا نہ جانے کس کس جانور یا پرندے کی ہڈیاں ایک لفافے میں رکھی ہوئی تھی ایک کپڑے کی بھدیسی گڑیاں تھی ایک نوکدار چھوڑی تھی وہ کچھ ایسی ہی جڑی بوٹیاں بڑی احتیاط سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی یہ کیا ہے میں نہ رہ سکا تو سوال کر ہی دیا پیر ریاض شاہ نے مر کر تیچی نظروں سے میری طرف دیکھا پہلے خاموش رہا پھر کچھ سوچ کے جواب دیا یہ عملیات کا سمان ہے عملیات کا سمان مان میرے ذہن میں بجلی گوندی اوہو پیر ریاض شاہ تو اصل کھیل یہ ہے میں نے سوچا چند سال پہلے سیالکورن پولیس نے ایک کالا علم کرنے والے عامل کو پکڑا تھا میں نے ایک فیچر تحریر کیا تھا اس نے بتایا تھا کہ جب وہ کسی پر جادو ٹونا کرتے ہیں تو اس کے لئے ہوائی مخلوق سے بھی خدمات لیتے ہیں تو ان کو پکڑنے اور کام پر مجبور کرنے کے لئے عملیات کا سمان استعمال کرتے ہیں اس نے مجھے اللو کے خون سے لکھے تاویز اوہو کے کلے کی ہڈی کافور سندور اگر کا برادہ مردوں کی راک ناجانے کیا کیا اس نے بتایا تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سمان عموماً سن سے منگوایا جاتا ہے اور اس کام کے لئے مخصوص لوگ کی اس کے لئے خدمت انجام دیتے ہیں پیر ریاض شاہ کے اس سمان نے کئی سوال پیدا کر دیئے اگر میں اس عامل کی باتوں کا تجزیہ کرتا تو پیر ریاض شاہ اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ چاچا جی یعنی بڑے ملک صاحب کا شک درست تھا کہ یہ پیر صاحب کا دراصل کوئی اور ہی چکر ہے اگر واقعی ان میں حقیقی روحانی بدرجہ تو موجود ہوتی تو انہیں اپنی قوتوں کے اظہار کے لئے ایسے ہیلے بہانوں کی ضرورت نہ ہوتی ان کی زبان سے ادا ہونے والا کلمہ ہی کسی بھی بگڑے کام کی اصلاح کر سکتا تھا لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ پیر ریاض شاہ عاملوں کی بگڑی ہوئی شکل تھا میں جب یہ سوچ رہا تھا اسی دوران پیر ریاض شاہ نے سمان میں سے ایک بلیڈ اور کانسی کا چھوٹا سا پیالا نکالا پیالا کسی پرانے دور کی اجاد نظر آتا تھا اس کے کنانوں پر چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنی تھی اس میں آدھا پاو کوئی مایاش ہے آتی ہوگی اس کی شکل مجھے تو دیئے کی طرح لگی تھی میں زندگی میں بہت سارے لوگوں کو خون کی بوتلیں دے چکا تھا مجھے یاد ہے جب میں ابھی مرے کالیس چیال کورٹ میں ایف ایسی کر رہا تھا تو والدہ محترمہ کے بیمار ہونے پر پہلی بر میں نے انہیں خون کی بوتل دی تھی اس کے بعد تو عادت ہی بن گئی تھی سال میں دو تین بار کسی نہ کسی کو خون دے ہی دیتا تھا اور کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن آج پی ریاض شاہ جن حالات اور طریقہ کار کے ذریعے میرا کون لے رہا تھا یہ کسی بھی ہوش مند اور دلیر آدمی کو بھی چونکہ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے میرے لیے اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا ریاض شاہ نے میری دائیں کلائی پکڑی اور پیالہ اس کی نیچے رکھ کر کلائی پر کوئی خاص قسم کا خوف ملنے لگا مجھے کلائی پر ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی اور پہ کچھ ہی لمحے بعد جب اس نے اس جگہ پہ بلیٹ سے چیرا تو گوش دو حصوں میں بڑھ گیا اور خون پیالے میں گرنے لگا پیالہ بھر گیا تو اس نے دوبارہ وہی صفو میرے زخم پر لگا دیا مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ زخم ایک روز میں ہی مندمل بلکہ غائب ہو گیا تھا جیسے یہاں سے کٹا ہی نہ گیا ہو بعد نے میری دل میں کئی مرتبہ یہ خیال آیا کہ ان سے اس دوائی کے بارے میں پوچھ لوں اور اس پر مضمون لکھ دوں زخموں کو حیرت انگیز طور پر مندمل کرنے اور جوڑنے والی دوا سے استفادہ عام کیا جا سکے لیکن اس کا مجھے موقع ہی نہیں مل سکا پی ریاض شاہ کے ہاتھ اور لب خون کو دیکھتے ہی تیزی سے حرکت کر رہے تھے اس نے تھیلے میں سے روئی نکالی اور اس کی بتی بنا کر پیالے میں یوں رکھ دی جیسے کہ یہ واقعی کسی دیئے کی لوہ ہو وہ زیرے لب کچھ پڑھنے لگا پھر اس نے بیگ سے کچھ چیزیں نکالی اور وہ بدیسی گوڑیا بھی میرے سپرد کر دی خون سے بھرا ہوا پیالا اس نے خود اٹھا لیا تھا اور پھر ہم تیزی سے زنان کھانے کی طرف ہو لیے زلیکہ مائی بے آب کی طرح ترڑپ رہی تھی اس کے گلے سے کسی زباب ہوتے ہوئے بیل کی طرح کی آوازیں آ رہی تھی چاچی اس کی ہر آواز پر ترڑپ جاتی تھی اس وقت اگر ملک صاحب یہاں ہوتے تو اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر نہ جانے کیا کر جاتے نصیر کا رنگ بھی زر تھا نہیں چھوڑیں گے مار دیں گے اسے تم نے ہماری عورت کو قتل کیا ہے ہم اسے مار دیں گے زلیکہ کے مو سے اب کسی کی بھاری بھرکم آواز نکال رہی تھی تم جتنے مرضی منتر پڑھ لو مگر یہ نہیں چھوٹے گی شاہ صاحب خدا کے واسطے میری بچی کو بچا لیں چاچی اس کی آواز سنتے ہی شاہ صاحب کے قدموں میں گر گئیں انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو زلیکہ کچھ نہیں ہوگا یہ حرام زیادہ بکواس کر رہا ہے میں اس کو بھی مار ڈالوں گا اور دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے شاہ صاحب جب یہ کہہ رہے تھے تو ان کی آنکھیں سورک اور مطورم ہو گئی تھی انہوں نے جلدی کچھ پڑھتے ہوئے زلیکہ کے گرد ایک دائرہ یعنی حسار لگا دیا اور باقی لوگوں کو دائرے سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا دائرہ قائم ہوتے ہی زلیکہ کا بدن زمین سے اچھلنے لگا اور وہ شہ جو اس کے اندر بول رہی تھی اسے پٹکنے لگی چاچی کی تو چیخیں ہی نکل گئیں باز آجا باز آجا شاہ صاحب گرجے تیری دم میں نمدہ بھر دوں گا تو تب آرام سے بیٹھے گا چھوڑ دے اس بچی کو بھگوان کی سوگند نہیں چھوڑوں گا وہ ڈگراتے ہوئے بولا اچھا تو تُو ہندو ہے شاہ صاحب نے سوال کیا اس دوران وہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے اور اس کے بولنے سے قبل ہی انہوں نے سات بار زلیکہ کی طرف پھوک ماری میں نے محسوس کیا کہ پھون کے رد عمل میں زلیکہ کے بدن پر تاری لرزہ ختم ہو گیا تھا شاہ صاحب نے دائرے سے ایک فٹ کے فاصلے پر پھون سے بھرا دیا رکھا اور اس کی لوگ کو آگ لگا دی پھر اس نے اونلی ڈبوئی اور مجھ سے گڑیا لے کر اس کے سر پر خون سے مانگ بھر دی کھی کھی اب کی بار کوئی کھیسیانے انداز میں ہسا اور آواز زلیکہ کے اندر سے ہی اٹھی تھی میں سب جانتا ہوں مہاراج بے وکوف بنا رہے ہو انہیں اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم کون ہو تو کیا بنے گا تمہارا بکواس بند کرو شاہ صاحب بولے تو مکار دگاباز شیطان ہے تو مجھے گمراہ نہیں کر سکتا یہ تیری باتوں سے بدگمان نہیں ہو سکتے کھی 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 زلیکہ پر قابض معورائی شہر ہنستی رہی اسی لمحہ شاہ صاحب نے کچھ پڑھائی شروع کر دی اور باب بردیے میں اونلی ڈبو کر گڑیا کے بدن پر نکتے لگاتے رہے اور پھر ایک حیرت انگیز اور دہشتناک منظر ہمارے صاحب نے رونما ہو گیا پیر ریاض شاہ نے ایک ہاتھ میں نوگدہ چھوڑی پکڑی اور دوسرے نے خون والا روشن دیا زلیکہ کے اندر میں چلنے والا اب خموش تھا اور اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی پیر ریاض شاہ نے زلیکہ کی کلائی پکڑی اور اس پر زخم لگا کر خون نکالنے لگے اور وہ خون بھی انہوں نے دیئے میں شامل کر دیا انہوں نے جیسے ہی چھوڑی سے زلیکہ کی کلائی کو چیرا تھا تو اس کے اندر چھوپے تاغوت نے بڑی دل زور آواز نکالی تھی اور وہ اس زور سے لرسنے لگا تھا جیسے اس پر نزات آ رہی ہو یہ سب ایک آن منٹ میں ہی ہو گیا تھا شاہ صاحب خون کی مقصود تعداد حاصل کر چکے تو انہوں نے زلیکہ کی کلائی پر بھی وہی صفوف مل دیا جو میری کلائی پر لگایا تھا اس کا خون بہنا بند ہو گیا وہ دائرے سے باہر نکل آئے اور پھر کچھ پڑتے ہوئے دائرے کی گرچکر لگانے لگے موسیقی